الیکشن دوہزار چوبیس کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جاری ہے چیئرمن استحقام پاکستان پارٹی جاہنگیر ترین کو ملتان سے اہم کامیابی ملی ہے اور سابق گورنر پنجاب نون لی کے سینئر رہنمار رفیق رجوانہ نے جاہنگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا جاہنگیر ترین نے رفیق رجوانہ سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جہاں رفیق رجوانہ نے ملتان میں جاہنگیر ترین کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے دیجیٹل ہیٹ پاکستان پیپلز پارٹی شرجیل انام میمن نے لاہور میں جلسے کو کامیاب ترین قرار دیتے ہوئے پارٹی کی لاہور تنظیم کے اہدداروں کو مبارک بات دی ہے انہوں نے کہا کہ مشکل سے مشکل حالات میں پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت نے ملکی اداروں پر حملہ نہیں کیا یہ کام نون لیگ اور پی ٹی آئی نہیں کیا ہے پاکستان کی عوام پولورائزیشن کی حساست سے تنگ آ چکی ہے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی حساست سے پاکستان کے عوام تنگ آ چکی ہے سیاسی مخالفت ضرور ہونی چاہیے آئیڈیولوجی کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں لیکن وہ دشمنی میں نہیں تبدیل ہونے چاہیے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہونے چاہیے تبدیل وہ انتقام کی حساست میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے اینے 128 سے جماعت اسلامی کے امیدوار لیاقت بلوچ نے رحمان پورا میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا پی پی 150 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار زاہد شباب بٹ کی دور ٹوڈور مہیم جاری ہے ممتاز عالم دین، قاری اکرم الرحمان اور آسم علاقے کے بزرگوں اور نوجوانوں نے زاہد شباب بٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے